بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے یہ پاؤچ جو کہ چار ڈیفرنٹ سٹرپ سے بنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں میری ویڈیو اس کے لئے ہم نے دو سٹرپس لے لیا ہے فیبرک سٹرپس جنہیں ہم نے کلٹ کر لیا ہے فوم کی شیٹ اور لائننگ لگا کر ایک پرنٹڈ ہے اور ایک پلین ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی ہم نے کٹنگ کر لیا ہے جو کہ چار پیسیز ہیں دو پلین کے پیسیز لے لیا ہے اور دو پرنٹڈ فیبرک کے پیسیز لے لیا ہے اب ان کی ڈیمنشنز میں آپ کو بتاتی ہوں سنگل پیس کی ڈیمنشن ہمارے پاس ہے 11.8 انچز اس کی لیند ہے اور 4.8 انچز ہمارے پاس اس کی ویڈ ہے چاروں پیسیز کی ہمارے پاس یہی ڈیمنشنز ہیں اس کے بعد ہم ان کی مارکنگ کریں گے ایک سائٹ پہ ہم مارک کریں گے 4 انچز پہ اور اس طرح سے اسے کارنر کی سائٹ پہ سٹریٹ لائن لگائیں گے اس طرح سے پروپرلی ایڈجسٹ کر کے یہاں پر اس کی لائن لگائیں گے اور جو لائن کے اس سائٹ پہ ایریہ ہے اس کی کٹنگ کر دیں گے اب سارے پیسیز کی ہم نے اسی طرح کٹنگ کر لینی ہے اس طرح سے ہم نے چاروں پیسیز کو کٹ کر لیا اب اس کے بعد ان کی ارینجمنٹ کرنی ہے تو ہم ایک پلین فیبرک کا پیس لیں گے اور اس طرح سے ایک پرنٹڈ لیں گے اسے ادھر ایڈجسٹ کریں گے اور پھر پھر سے پلین فیبرک لیں گے اور پھر سے پرنٹڈ تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس ان کی ایڈجسٹمنٹ آ چکے تو اب اس طرح سے اسے ٹرن کریں گے یہاں پر ادھر سے پین اٹیج کر دیں گے دوسرے فیبرک کو بھی اسی طرح ٹرن کریں گے اور یہاں پر بھی پین اٹیج کر دیں گے اب یہاں پر کرنی ہی تو ہم نے سٹچنگ ہے لیکن ایک مارکنگ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس سائٹ پر چھوٹا سا 0.5 انچ کا مارک لگا دینا دونوں فیبرک پر اور اس مارکنگ کے اس سائٹ پر ہم نے سٹچنگ کر دینی ہے 0.5 انچ کی سائٹ پر ہم نے سٹچنگ نہیں کرنی ہے تو اس طرح سے ہم نے اب ان کی سٹچنگ کر لیا ہے اب انہیں پھر سے اٹجسٹ کریں گے اسی طرح سے اب اس کے بعد اس طرح سے ٹرن کریں گے ان کی جو سینٹر کی سٹچ ہے اسے بالکل میچ کرنا ہے یہاں پر ایک پین لگا دیں گے اب پھر سے مارکنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے 0.5 انچ اس سائٹ پر مارک کر دیں گے اور 0.5 انچ ہی دوسری سائٹ پر مارک کریں گے اب ان مارک کے اندر ہم نے سٹچنگ کرنی ہے سو اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارے پاس اتنا سا ایڈیا ہے فیبرک کا جس کے ہم نے سٹچنگ لگی اب اس طرح سے دو سائٹ کو اب ہم پکڑیں گے ایسے کر کے اور یہاں پر ہم انہیں اٹیچ کریں گے پین سے اٹجسٹ کرتے جائیں گے اور اٹیچ کرتے جائیں گے اسی طرح سے اب چاروں سائٹ پر پکڑیں گے اور پینس لگاتے جائیں گے یاد رہیں کہ اوپر کی سائٹ سے ان کے کارنرز بلکل میچ کرنے چاہیے اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے اور جہاں پر ہم نے پینس لگائی ہے اس کی سارے کی سٹچنگ کرنے ہی جلدی سے سٹچنگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں سو اس طرح سے یہ اب باکس ٹائپ ہمارا پاؤچ ریڈی ہو گیا اسے ٹرن کر لیں گے اس طرح سے یہ ہمارے باکس کی شیپ آ گیا اب اس کے بعد ہم نے اوپر کی سائٹ پر پائپنگ کرنی ہے اس طرح سے ہم نے اس کی پائپنگ کر لیا اور ایک سائٹ پر ہم نے بھی لگا لیا تاکہ ہینگ بھی اگر اسے کئی کرنا ہو تو ایزیلی ہو سکے اب اس کے بعد اوپر کی سائٹ پر ہمیں ایک زپ لے لیں گے جو کہ اس کے سینٹر میں لگا دیں گے ہم نے وائٹ کلر کی لیا آپ نے فیبرک کے لیے ہاتھ سے لے سکتے ہیں سو اس طرح سے ہم نے اسے ریڈی کر لیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ بیسیکلی ٹرائولنگ پرپس میں اگر آپ نے شیمپو لوشن سکرینز چو بھی ایسی چیز ہیں یا میک اپ کے لیے کچھ کافی چیز ہوتی ہیں جو رکھنی ہو تو اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے آپ اس اگر میں بہت ایزیلی بنا بھی سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تینکیو سو مچ فور وچنگ دا ویڈیو اللہ حافظ